شادی کے لیے مذہب تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں علاباد ہائی کوٹ نے اہم فیصلہ سنیا ہے جانتے ہیں تفصیل اس رپورٹ میں علاباد ہائی کوٹ نے تبدیلی مذہب کو لے کر ایک اہم فیصلہ سنایا ہے ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ صرف شادی کے لیے تبدیلی مذہب صحیح نہیں ہے ہائی کوٹ نے الگلگ مذہب کے شادی شدہ جوڑے کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے عرضی گزاروں کو متعلقہ مجیسٹیٹ کے سامنے حاضر ہو کر اپنا بیان درس کرانے کی چھوٹ دی ہے عرضی گزار نے ان کی پرمن ازواجی زندگی میں مداخلت پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا عدالت نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا عدالت نے عرضی گزاروں کو متعلقہ مجیسٹیٹ کے سامنے حاضر ہو کر اپنا بیان درس کرانے کی چھوٹ دی ہے بتا دیں کہ مظفر نگر زلے کے شادی شدہ جوڑے نے اہل خانہ کو ان کی پرامن ازواجی زندگی میں مداخلت کرنے پر روک لگانے کا مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کو خارج کر دیا یہ حکم جسٹس ایم سی تری پارٹی نے پریانشی عرف سمرین کو وہ دیگر کی عرضی پر دیا ہے عدالت نے کہا کہ ایک عرضی گزار مسلم ہے تو دوسرا ہندو ہے لڑکی نے 29 جن 2020 کو ہندو مذہب قبول کیا اور ایک مہینے بعد 31 جولائی کو شادی کر لی عدالت نے کہا کہ ریکارڈ سے یہ واضح ہے کہ شادی کرنے کے لیے مذہب تبدیل کیا گیا ہے عدالت نے نور جہاں بیگم کیس کے فیصلے کو حوالہ دیا جس میں عدالت نے کہا ہے کہ شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنا قابل قبول نہیں ہے موسیقی